بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پی ایفی بی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ہم ہوم ریبن کے نیکس آپشن کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ نے سٹرائک تھو بورڈ ریٹیلک اور انڈرلائن پڑھا تھا اب نیکس آپشن کی طرف بڑھتے ہیں کلیر فارمیٹنگ بٹن یہ بڑے کام کی چیز ہے آپ جتنی بھی ٹیکس کے اوپر فارمیٹنگ اسے پر یوز کر چکے ہیں یا کسی میں کی ہوئی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں دوبارہ سیرے سے خود فارمیٹنگ کروں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ٹیکس جتنا آپ نے اس کی فارمیٹنگ ختم کرنی ہے اتنا ٹیکس آپ سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ اسے اپلائی کر لیں اور اس سے یہ ہوگا اب آپ کو میں اس کی کمانڈ دکھا تھا آپ نے جو ٹیکس سیلیکٹ کر رکھا ہے اس کو چیک کر لیں انسٹ ایف سے ایٹین پوائنٹ اور ہم نے ایجی بلیک ایجیر کیا ہوا تھا اس ٹیکس کو تو اب ہم اسے فارمیٹنگ اس کی ختم کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں اب ٹیکس ابھی سیلیکٹ ہے اس کو دوبارہ انسٹ ایف سے چیک کریں دیکھیں اٹھارہ سائز تھا پوائنٹ اور وہ واپس ایون ہو گیا اور باقی جو ہے چیزیں تھی وہ سب کے ساتھ فارمیٹنگ اس ٹیکس سے ختم ہوکے ڈیفالٹ ہو گئی ہے نیکس آپشن کی کرے چلتے ہیں ٹیکس آئی لائٹ کلر ٹیکس آئی لائٹ کلر اکم آلڈ ایچ ایف سی ہماری فونڈ کلر کی ہے اور آلڈ ایچ آئی ہائی لائٹ کلر کی ہے پہلے اس کو دونوں کو سمجھ دیں کہ ہائی لائٹ کلر اور فونڈ کلر کیا چاہی ہے ہائی لائٹ کلر وہ کلر ہوگا اس کا ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں یعنی یہ اپلائی کرنے سے ٹیکس کا کلر چینج نہیں ہوگا بلکہ جو ٹیکس آپ نے سیلیکٹ کر رکھا ہے اس کے بیگراؤنڈ میں اتنا جتنا ٹیکس آپ نے سیلیکٹ کر رکھا ہے اتنے سائز میں اس کے بیگراؤنڈ میں پیج کا کلر چینج ہو جائے گا اور نیکس جو آپشن ہم نے پڑھا تھا فونڈ کلر فونڈ کلر میں فونڈ کلر یعنی رائٹنگ کا کلر جس سے آپ جو بھی کلر لگائیں گے تو رائٹنگ کا کلر بیسا ہو جائے گا اب ہم اس میں سے اس کے اوپر آئی لائٹ کلر لگاتے ہیں ٹیکس آئی لائٹ کلر اس میں دیکھتے ہیں کون کون سے آپشن ہے نو کلر پھر آپ کا ڈاؤن ایرہ کریں سٹاب ہائی لائٹنگ یلو رائٹ کیا آپ گری ٹرک گوز رائٹ ایرو گیا ٹرک گوز رائٹ ایرو گیا بلو رائٹ ایرو یلو 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 پہ واپس آگیا ہے ریڈ کے داؤن ایرو ہمارے پاس تین لائن میں کتنے کلر ہیں یعنی لائٹ اور رائٹ کتنے کلر ہیں ایک لائن کے اندر دیکھ لیتے ہیں ٹائل آس میں یلو رائٹ برین ٹرک گوز ٹرک گوز چار بلو پانچ یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہر لائن میں لائٹ اور رائٹ پانچ پانچ کلر ہیں اور تین لائن ہیں آپ کی تو اس کا مطلب ہے پندرہ کلر آپ کے یہاں موجود ہیں اس کے نیچے نو کلر کا آپشن ہے اس میں سے ہم چیوز کرتے ہیں ریڈ یاد رکھنا ہے کہ ہائی لائٹ کلر وہ لگانا ہے جو آپ کے پیج کے حساب سے واضح نظر آئے اور ٹیکس کا کلر بھی ڈیفرنٹ یعنی کہ اس ہائی لائٹ ہونے کے بعد ٹیکس کا کلر بھی نظر آ رہا ہو تو اس میں سے آپ چیوز کر سکتے ہیں اگر ہم ریڈ لگاتے ہیں اور اس کو آپ انسٹ ایپ کر کے اب چیک کرتے ہیں اس نے کہا وائٹ آن ریڈ وائٹ آپ کے ٹیکس کا کلر ہے اور آن ریڈ کا مطلب ہے کہ بیکگراؤنڈ میں جو ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے وہ ریڈ ہے تو اس سے آپ آسانی سے اپنا ہائی لائٹ کلر دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے ختم کرتے ہیں ریڈ ہم نے لگایا ہوتا ہے اسے ریڈ بٹن پر سیلیکٹڈ بولا ہے اور نو کلر کر دیتے ہیں اب وہ ختم ہو گیا آئی لائٹ جو آپ نے کیا تھا ٹیکس بائٹ سیلیکٹ کر دیا اب فونٹ کا کلر اپلائی کرتے ہیں اور ایپ سی موو کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گا نو کلر کا آپشن کے بجائے آٹومیٹک ملے گا سب سے پہلے آپ اس کو یہ سمجھ دیں کہ آٹومیٹک یہاں پہ کیوں دیا گیا ہے جب آپ پیج کا تھیم چینج کرتے ہیں یعنی کہ آپ ونڈو کا تھیم چینج کر دیتے ہیں جیسے ابھی آپ وائلڈ یوز کر رہے ہیں یا پنک یوز کر رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس پیج جو ہے وہ پنک ہے اور اس کے پر ٹیکس لکھا وہ بلیک نظر آرہا ہے اور کمپیٹر آٹومیٹک فونڈ کے کلر کو خود بہت چینج کرتا ہے کیونکہ تھیم کے حساب سے وہ ٹیکس کا کلر دکھائے گا اگر آپ نے فونڈ کا جو کلر آپ فونڈ وائلڈ کر دیا اور پیج بھی وائلڈ ہے تو پھر آپ کو ٹیکس لکھا وہ نظر نہیں آئے گا ابھی جیسے آپ کا ٹیکس کا کلر بلیک ہے اور پیج بھائیٹ ہے اور آپ نے اگر اس کو تھیم بلیک کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹیکس اور پیج دونوں بلیک ہو گئے تو اس وجہ سے ہمیں ٹیکس نظر نہیں آئے گا آٹومیٹک کا آپشن اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو آٹومیٹک کر دیں گے تو جو ہی آپ تھیم میں سے کوئی بھی آپ کلر چینج کریں گے بیک راؤنڈ چاہے وہ پیج کا ہے چاہے وہ وینڈو کا ہے تو آٹومیٹک آپ کے جو لکھا ہوا ٹیکس ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اس کے مطابق جو کلر آپ نے سویٹ کیا ہے اس کے مطابق وہ اجیسٹ کرے گا جو اس کلر پر واضح آپ کو ٹیکس نظر آ رہا ہو باقی اسی طرح سے کلر ہیں جیسے آئی لائٹ کلر آپ نے دیکھے تھے لیفٹ آٹومیٹک کے ساتھ آپ مختلف جو ہے وہ کلر کو دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھیں پرپل ہم نگا لیتے ہیں اور انسرٹ ایف سے چیک لیں کلر کیونکہ گریفک ہے اس لئے اس نے جواز نہیں کیا اس لئے جیسے وہ آپ کو خود اندھالا ہو جانا چاہیے کہ آپ نے کیا لگایا تھا لیکن یہاں پہ گریفک کو جواز نہیں کرتا آلٹ ایف سے آٹومیٹک دونے کہاں پہ آپشن آٹومیٹک ملک ہے اس پہ انٹر کر دیا ہم نے اس طرح سے آٹومیٹک کلر چینج ہو گیا تو یہ تھا فونٹ کلر ہائی لائٹ کلر اور اس سے اوپر کلیر فرمیٹنگ کا آپشن ہم نے یوز کیا ہے جی دوستو آپ نے ہمارا یہ ٹوٹوریل سنا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگا اگر یہ ٹوٹوریل آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینجل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لئے ترتیب سے ٹوٹوریل مختلف ایپس کے اوپر جواز سکرین ایڈر کے ساتھ تیار کر رہے ہیں اگر آپ ان ٹوٹوریل کی سیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ٹریننگ رہنا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیکٹ کیجئے کنٹری کورڈ نائن ٹو سیٹی کورڈ 05 نمبر ہے 2253775 یا 2253803 ویٹسائب نمبر 0345 5535195 ایمیل ایڈریس PFFB.station1 STATION1 at gmail.com ویٹسائب www.pffb.org.pk ویٹسائب